اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک ایسی فیلنگ کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جس کو آپ بنا لیں گے تو اس کے ذریعے آپ بہت سے سنیکس بنا سکتے ہیں بہت سے سنیکس میں آپ اس فیلنگ کو یوز کر سکتے ہیں جیسے چکن بریڈ بنا سکتے ہیں اس کے بعد سٹوف بنس کی آپ فیلنگ کر سکتے ہیں وائٹ سوس چکن میکرونس بنا سکتے ہیں پاستہ میں یہ فیلنگ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چکن وائٹ سوس لازانیا بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار قسم کے آپ سینڈوچیز بھی اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو بہت ہی یمی سی یہ فیلنگ ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو ایک پین لیا ہے میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جتنا میں نے آئل ڈال دیا اور دو ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا میدہ اب بہت ہی لو فلیم پر ہم اس میدے کو بھونیں گے اور آپ نے بلکل بھی جلدی نہیں کرنی کیونکہ ذرا سی آنچ تیز ہوگی تو میدہ جلنے کا اندیشہ ہوگا اور اس کا کلر بھی خراب ہو جائے گا لہٰذا بہت ہی لو فلیم پر آپ نے اس میدے کی بھونائی کرنی ہے اور جیسے ہی آپ کو بہت پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اب میدہ بھون چکا ہے تو بہت ہی لو فلیم پر میں اس کو میدے کو بھون لوں گی تو بہت ہی مزیدار یہ فیلنگ تیار ہوتی ہے آپ اس فیلنگ کو بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں فریج کے اندر اور جب چاہیں آپ سنیکس تیار کر سکتے ہیں تو آپ جیسے شام کے ٹائم جو ہے وہ سینڈوچز بنا سکتے ہیں بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں لنٹ بوکس میں تو یہ فیلنگ آپ تیار کر کے رکھ دیں گے تو آپ کے لئے بہت ہی آسانی ہو جائے گی تو بہت بہت دست سی خوشبو بہت بہت دست سا آرومانا شروع ہو چکا ہے اب اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک کپ پانی اور مسلسل سپیچولا کو ہم چلائیں گے یہاں تک کہ یہ سوس جو ہے وہ کارا ہونا شروع ہو جائے اگر ہم سپیچولا جو ہے وہ کنٹینئی اس لیے نہیں چلاتے تو پھر گھٹلیاں بننے کا اندیشہ ہوتا ہے تو دیکھیں سوس تقریباً گاڑا ہو چکا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کپ بھر کر دودھ کا فل فیٹ ملک آپ لی لی جائے اور یہ شامل کر دی جائے اب دوبارہ سے ہم سپیچولا کو چلائیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے اس کے بعد تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر مایونیز شامل کی ہے جو اس سوس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھا دے گی تو اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر ون فورت ٹی سپون میں نے اس کے اندر سفیز میرچ کا پاورڈر شامل کیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر چکن پاورڈر شامل کر دیا ہے آپ کے پاس اگر چکن کیوب ہو تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یا پھر چکن کی یقنی آپ پانی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں تو بہت زبردست سا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ان تمام چیزوں کو کریں گے مکس بہت اچھا سا اور اس کے بعد میرے پاس ہے بوائل اور شریڈ کی ہوئی چکن تو چکن کو میں نے ادرک اور لسن کے پاورڈر کے ساتھ بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا نمک ڈال کر اور پھر اس کو میں نے شریڈ کر لیا تو یہ چکن بھی شامل کر دیں گے آپ چکن کو اس سوس کے ساتھ اتنا پکائیں گے کہ یہ سوس گھاڑا ہو جائے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس سوس کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھا سکارا ہو جائے اور جیسے ہی تھوڑا سا یہ سوس ٹھک ہو جائے گا تو اس کے اندر شامل کر دیں گے چیڈر چیز آپ کوئی بھی چیز یہاں پر یوز کر سکتے ہیں میں نے چیڈر چیز کا استعمال کیا ہے کیونکہ چیڈر چیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو یہاں تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے چیڈر چیز یہاں پر یوز کر لی ہے اور آپ چاہیں تو مزریلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں بس تمام چیزے کو کریں گے میکس اور سوس کو مزید تھوڑا سا ہم پکا لیں گے تو یہاں پر فیلنگ ہماری بلکل ریڈی ہے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ ٹھک نہیں کرنا کیونکہ جب ہم فیلنگ کو ٹھنڈا کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کافی ٹھک ہو جائے گی تو بہت زبردست سے یہ فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے ہم اسے نکال کر کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر فچ میں رکھ سکتے ہیں تو بہت زبردست سے فیلنگ ریڈی ہے آپ اس کو بنا کر مختلف سنیکس میں یوز کر سکتے ہیں تو اس فیلنگ کو اگر آپ بنا کر رکھ دیں گے تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا بچوں کو اگر لنچ بوکس میں کچھ سنیکس وغیرہ دینے ہو تو بھی آپ جلدی سے جھٹ پٹ اس کی فیلنگ کر کے سنیکس یار کر سکتے ہیں یا مہمانوں کے آنے کے موقع پر بھی آپ فوراں سے اس فیلنگ کو نکال کر مختلف سنیکس بنا سکتے ہیں یہ فیلنگ بنانے سے ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا اور ہم جلدی سے اپنے سنیکس دیار کر سکتے ہیں تو بہت زبردست سی ویڈیو ہے بہت اچھی ریسیپی ہے اس کو زورٹائے کیجئے گا آپ اگر ویڈیو پسند آئی تو زورٹ لائک کیجئے گا انشاءاللائک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ